محمود خان اشکزئی میں مقابلہ ہوگا چیف الیکشن کمیشنر ریٹاننگ افسر کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے صدارتی الیکشن کے لیے قومی اسیملی کا ہال الیکشن کمیشن کے حوالے ہال پولنگ سٹیشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا تمام تیاریاں مکمل پولنگ سب دس بجے سے شام چار بجے تک جاری رہے گی ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائیلرٹ چھے سو پولس اہلکار تعاونات کرنے کا فیصلہ غیر متعلقہ فراد کو ریڈ زون میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی صرف پاسس کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر جانے کی اجازت ہوگی ریڈ زون میں پہلے سے دفعہ ایک سو چوالس نافذ ہے اسلام آباد میں تیپلز پارٹی کا اتحادی ارکان کے عزاز میں شاہیہ سداتی امیدوار آصف علی زرداری وزیر آسم شہباز شریف اور بلاول بھٹو سمیت پارلیمنٹیرین کی شرکت وزیر آسم شہباز شریف نے کہا سب ملکر آصف علی زرداری ایک مرتبہ پھیر صدر مملکت بنائیں گے سنیت احت کانسل کے امیدوار محمود خانہ شکزہی نے پھی تہادی ارکان کو کھانے پر بلالیا عمر ایوبہ ست کیسے سمیت کئی ارکان نے شرکت کی اشراہیے میں آختر منگل اور سینیٹر تاہر وزیر جو بھی آئے آز ووٹنگ میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت سب کے پاس آیا ہوں اور ممرانے جو پنجاب اسیمبلی ہے اب سب سے میں ووٹ مانگنے آیا ہوں اور وہ بھی اپنا والد کے لئے ووٹ مانگنے آیا آصف علی زرداری صاحب ہمارے کینڈلیٹ ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ کے لئے ہم سب انشاءاللہ کل ووٹ ڈالیں گے ہم بلکل ڈسپلن کے ساتھ ووٹ کریں گے بلاول بھٹو کی لاہور میں وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے ملاقات صدات انتخاب کے لئے حکمت عملی پر تباہت لا خیال گوینہ ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹیز کا مشترک اجلاس بلاول بھٹو کی والد کو ووٹ دینے کی اپیر کہا اپنے والد کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کا ایسے ہی خیال رکھیں جیسے میرا خیال لگتے ہیں مریم نواز کی ووٹ دینے کی شکین دہانی کہا صرف زرداری اتحادی جماعتوں کے مشترکہ صدارتی امیدوار ہیں کل ہم الیکشن میں مخارف تھے یہی جمہوریت کا حسن ہے صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ خلیو سے نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا مدد اور رہنمائی فرمائیں آمین پلیز سائن در رول قومی اسملی میں اپوزیشن کا ساق احتجاج بھی کام نہ آیا مخصوص نشستوں پر آنے والے چار ارکان نے حلف اٹھا لیا مخصوص نشستوں کا معاملہ دانت میں زیرے سماعت ہے حلف نہ لیا جائے اپوزیشن کا ساق احتجاج اور نارے بازی اسپیکر نے مخصوص نشستوں پر آنے والے چار ارکان سے حلف لیا جنہیں جیمز اقبال نیلم حیات مالک نتاشا دلتانو اور سمینہ خالد شامل تھی پشابہ ہائی کوٹ یا الیکشن کمیشن سے حلف لینے سے روکنے کا کوئی حکم نہیں ملا اسپیکر قومی اسملی آیا صادق کی رولنگ جاری دوگر صاحب میں نے اس کے اوپر ہوم ورگ کر کے کیا دوگر صاحب درہ تشریف رکھے ایک ملٹ پنجاب اسملی جلاس میں پھر ہنگامہ اوپوزیشن نے ایوان سر پر اٹھا لیا مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی حلف برداری اکیس خبہ تین اور تین اقلیتی ارکان نے حلف اٹھایا سنی اتحاد کانسل کا سپیکر ڈائز کا گھرا سپیکر ملک احمد کی ارکان کو بار بار تنبیر نارے بازی سے ایوان مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا اپنے بنچز پر آجائیں اپنے بنچز پر آجائیں آپ اپنی شائیڈ پر آکے جو مرضی کریں ادھر آجائیں اسملی کی تین مخصوص نشستوں کو فیصلہ کن ہونے پر صدا تین تخب میں کاؤنٹ نہ کیا جائے سن ہائی کورٹ کا سنی تحت کانسل کی درخواست پر تہریدی فیصلہ جاری الیکشن کیمشن ایم کیم پیپلز پارٹی اور دیگر سے اٹھائیس مارچ کو جواب طلب لاہر ہائی کورٹ نے بھی وفاقی حکومات اور الیکشن کیمشن سے جواب طلب کر لیا سماعت تیرہ مارچ تک ملتوی اجاز شہدری صاحب کا پروڈکشن جاری کریں پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لئے اور لے کے آئیں کہ وہ اپنا ووٹ کاؤسٹ کریں یہ ان کا رائٹ ہے اور وہ ممبر آف سینیٹ ہے تینکیو جی سینیٹ میں اپوزیشن کا سخت تحت جارج قائم مقام چیئرمنٹ سینیٹ مرزا فریدی نے تحریک اجزاف کے سینیٹر اجاز شہدری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا حکم دے دیا سیکریٹری سینیٹ نے اجاز شہدری کے پروڈکشن آرڈرز پر دستخط کیے پروڈکشن آرڈرز کے مطابق سینیٹر اجاز شہدری کو آج صبح دس بجے صدارتی انتخاب کیلئے پارلیمنٹ ہاؤس پیش کیا جائے گا آرے فلوی کے دورے صدارت کا ختم اے بانی صدر میں الویدہی تقریب پاک فوش کے دستے نے گارڈ اوف آنر پیش کیا آرے فلوی کاملے سمیتی کا شخصیات سے فردن فردن نصافہ دورے صدارت میں بھرپور تابون پر اظہار تشکر کیا سینیٹ میں شہید ظلفکار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینی کی قرارداد کسرہ ترائی سے منظور قرارداد رکسانہ زبیری نے پیش کی پنجاب اور بلوچستان اسیمبلیوں نے بھی قراردادیں منظور کر لیں سندھ اسیمبلی پہلے ہی قرارداد کی منظوری دے شکی ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں خواتین کا عالمی دن من آیا گیا لاہر سلام آباد کے راشوی ہیدراباد میں عورت ماش مختلف شبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی شرکت شرکان نے ملک و قوم کیلئے خنمات سرہنجام دینے والی خواتین کو سلام پیش کیا عالمی دن کے موقع پر خواتین کے حقوق کی حفاظت اور راکی کے مواقع فراہم کرنے کے عظم گیا تھا سمجھتی ہوں کہ ایک مارچ یا وومنز دے جو ہے وہ ایک دن نہیں ہوتا ہر دن جو ہے وہ خواتین کا دن ہوتا ہے جو خاتون گھر میں بیٹھ کے پوری فیملی کو سپورٹ بے رہی ہوتی ہے صبح سے رات تک بغیر کمپلین کیے کام کر رہی ہوتی ہے وہ انسانگ ہیروز ہیں ہمارے یوم خواتین ایک دن نہیں ہر دن خواتین کا دن ہوتا ہے گھریلو خواتین ہماری ہیرو ہیں ورکنگ ویمنز کو بھی سلام کرتی ہوں خواتین کو حراسہ کرنا میری ریڈ لائن ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہا پارٹی میں جگہ بنانے میں محنت کرنا پڑی خواتین کے لئے پیغام ہے کچھ کرنا شاہتی ہیں تو عورت ہونا راہ میں رکابت نہیں بن سکتا اور انہیں پاکستان میں اسلام کے بنیادی سولوں کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو ڈرشل اکیڈمی میں یوم خواتین کی تقریب سے خطاب میں جسر قاضی پائزی سے نے کہا کہ اسلامی تعلیمات کا غلط مقوم لیتے ہوئے خواتین کو تعلیم سے محروم رکھا گیا اسلام سے بڑھ کر کسی مزہم نے خواتین کو حقوق نہیں دیئے خواتین کی ترقی معاشرے کی ترقی ہے خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا دینی فریضہ ہے آئین کے منافع کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے پیر کو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کی قوی مکانات محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یکم رمضان کا چاند دوپہر دو بجے پیدا ہوگا چاند کی عمر گیارہ مارچ کو اٹھائیس گھنٹے سے زائد ہوگی اس لیے گیارہ مارچ کو چاند نظر آنے کی قوی مکانات وستی اور زیر سندھ اور لوجستان میں مطلع صاف رہنے کا امکان بالا علاقوں میں مغربی سسٹم اور مطلع عبر آلود ہونے کے سبب موسم چاند کی رویت کے لیے بہت زیادہ سازگار نہیں ہوگا ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی لہر برکران ملک میں بارشوں کا نیا سپیل برسنے کو تیار ایران سے نیا سسٹم آج پاکستان میں انٹری دے گا دس سے بارہ مارچ تک بلوچستان میں شدید بارش برسانے کا سبب بنے گا اس دوران پنجاب میں بادل برسنے کا امکان مہمم موسمیات نے حویر پاکستان میں بھی کرت چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی پہاڑوں پر بر باری متوقع گیارہ سے جودہ مارچ تک پنجاب بھر میں توپانی بارشوں کا امکان پی ٹی ای میں نے وارننگ جاری کر دی متعلق ازلا کی انتظامیہ کو الڈ جاری کر دیا گیا چاور زلمی نے کوئیٹر گلیڈیڈرز کو چھترنز کے بھاری مارجن سے شکست دی کر پلے آف مرحلے کے لیے کالیفائی کر لیا پشاور زلمی پی ایس ایل نائن کے پلے آف میں پہنچنے والی دوسری ٹیم ہے اس سے قبل ملتان سلطانس پلے آف کے لیے کالیفائی کر چکی ہے آج کراچی کنگز اور لاہور کلندرز کے درمیان مقابلہ ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے